کیا آپ جانتے ہیں کراچی میں سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو کسی نے سرکاری نوکری دینے کے وعدے تو نہیں کیے؟ ایسے ہی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے جان لیتے ہیں سادر رحمان کے ریپورٹ میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں سرکاری ملازمت حاصل کرنا ہر شہری کی خواہش لیکن سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے اکثر لوگ سوشل میڈیا پر جالی اشتیار دیکھ کر جانسے میں آ جاتے ہیں کراچی میں ایک خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا نوکری کا جانسہ دیکھ کر نوجوان نے گلستانے جور بلایا اور خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا ایک اور واقعے میں قائد آباد کی رہائشی لڑکی کو فہد نے سرکاری نوکری دلانے کا کہہ کر گھر بلایا اور دوستوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکی کی ملزم سے سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی سرکاری نوکری کیسے حاصل کی جائے اب ہم اس کی معلومات کم ہی رکھتے ہیں اگر ریسرچ میں نے کی ہے پرائیوٹ جوگ کے اوپر تو مجھے گورنمنٹ کا تناہم لگ نہیں کہ گورنمنٹ جوگ کیسے کرتے ہیں پر فیس بک کے ذریعے جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی بولتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سامیہ کھا دیئے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے آناؤنمنٹ کر تو دیتے ہیں کہ گورنمنٹ جوپ آئی اب یہ طریقہ کار نہیں بتاتے کہ کیا طریقہ کار ہے مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس میں اپلائے کرنا ہے وہ سوشل میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ 50% وہاں پر لیگل نہیں ہوتا ہے ان لیگل ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے یہ اچھی طرح جان لیں کہ سرکاری ملازمت کے لیے اخبارات میں اشتہارات شائع ہوتے ہیں کبھی بھی کسی کو گھر پر نہیں بلائی جاتا ایس ٹی ایس اور این ٹی ایس جیسے آن لائن کوکلز بھی موجود ہیں جہاں سے سرکاری نوکریوں کی درست معلومات اور طریقہ معلوم ہو سکتا ہے امید ہے اس رپورٹ کو دیکھ کے آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اب کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں کیمرمن منصور خان کے ساتھ سعد و رحمان آج نیوز کرا تھا